اسلام علیکم guys کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں نیو ویڈیو چکن شورمینگ کی اور بہت ایزی طریقے سے بناوں گی کہ آپ لوگ چھٹ پٹ سے کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ میری ویڈیو اینڈ تک یہ دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا جی guys تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے لیے ہے ہاف کے چکن آپ کو اسے لئے ٹیبل سپون نہ مقشل اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہاف تیبل سپون کا لیمچ первکकی سے ایساں گیا جب تک کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بہر ایکن کے بٹن کو دھوڑیے جی گائز تو میری چکن جو ہے وہ وائل ہو گئی تھی اور میں نے اچھی طرح سے اس کے ریشے ریشے کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرح میں نے فرائی پین لیا ہے فرائی پین میں نے تیل دالیا گرم کرنے کے لیے یہ میرا تیل دارم ہو چکا ہے اب میں اس میں دالوں گی چکن جی تو میں نے چکن ڈالا اور اس کے اندر میں نے دالا ارڑک لستن کا پیش اور ارڑک لستن کے پیش دانے کے بعد میں اس میں دالوں گی سالی میرچ ہاں کے اپنے سکون نہیں تھے نمک ہزدے ضرور لیے گا تو میں نے نشو مطابق لیا ہے کہ میں نے اپنے ساپة لیا ہے اپنے ساپت کریں کسی کا پیش موج ہے کسی کا پیش موجی ہوتا ہے کسی کا لائی بھی ہوتا ہے مرد اپنے ساپت کریں ڈالا اور اس کے بعد میں مانے ڈالے گوپ سوٹ سے اپنے سکون ڈالا کیونگی 2 ڈیوڈ سپون میں آدمی جسٹے ہیں ڈیوڈ سپون میں مکسٹن دے ہیں اس کے اندر میں ایڈ کروں گی کچپ ڈیوڈ سپون اور اسے اچھی طرح سے میں مکس کر رہا ہوں میں نے اس میں تویا کوز بھی دال دیا وارٹ کوز بھی دال دیا اور کےٹر بھی دال دیا اچھی طرح سے مکس کر رہا ہے ہمیں جی تو بس کیا اب ہمارے ریڈی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے دو کی طرف ہماری چکن ہو گئی ہے دن اب ہم چلتے ہیں دو کی طرف جی گائز تو میرے ہز بینڈ نے جو ہے ہی ایک گوپی بنا دی ہے مایونیسوالی گوپی اب اس کو میں رکھتی ہوں سائٹ میں اور اب چلتے ہیں ہم اپنی دو کی طرف جی تو میرا چکن شور میں کے جو ہے چکن ریڈی ہے اب بارے یہ دو کی میں نے دو کو رکھ دیا چولے پہ اور اس کو اچھے طرح سے مجھے سیکھنا ہے اس کو میں اچھے طرح سیکھ رہی ہوں یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا چکا ہے جی ہمیں اس طرح اسے پکانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں اسے پکانا ہے تو ہماری پیک ریڈی ہو چکی ہے اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری ڈو پہ ہم نے یہاں رکھ دیا دوسری ڈو اس طرح ہم باری باری سے اپنی ڈو کو سیکھتے رہیں گے اب میں ملتی ہوں آپ کو یہ ساری ڈو فرائی کرنے کے بعد جی تو ہماری ڈو ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں لگاتے ہیں کیچپ اب اس کے بعد ہم اس میں دلیں گے مایونیز اب جو میں نے بڑھایا تھا رائیتا اپنے اس میں ایڈ کروں گی وہ رائیتا یہ سیمپل سا رائیتا ہے اس کے اندر جسٹ میں نے دھنیا ڈالی تھی دھوکسی ہاری مرچے ڈالی ہیں تین زیرہ ڈالا تھا اور لیسن ڈالی کے اس کو میں نے پیس لیا تھا اور اس میں اچھی طرح دہی میں مکس کر لیا تھا بس اس کے اندر بس یہ سوسس لگیں گے اس کے بعد اب اس کے اندر جائے گی جو میرے ہزبینڈ نے بنائی تھی گوڑی مائنیس آلی اب اس کے بعد جائے گی اس کے اندر چکن ہماری جو میں نے بتائی تھے آپ کو ہمارا فائنل لپ ریڈی ہو چکا ہے شور میں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا گیومی لگ رہا ہے مائنیس آلی